بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکوم こんにちは جنرے i anticipate you all are doing well آج کا جو ہمارا نوول ہے that's from پاکستانی لٹرچر The Reluctant Fundamentalist by موسین حمید اس نوول کو already ہم نے ڈسکس کر لیا تھا جس میں ہم نے summary, theme, character analysis symbolism, historical context اسلامی اللہ کیا ہے کیا 9-11 attacks یہ سب کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا ان تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا آج کی ویڈے میں ہم جس موٹیس کی بات کریں گے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے trust and tension چنگیز is a charming whose casual, friendly, demeanor and overly formal and considerate treatment of the American in the restaurant in Lahore seem to be a deliberate tactic to garner trust. It seems that no matter what objection the American makes or how suspicious he becomes, چنگیز reshears by him by either agreeing with him or recasting the issue in the most favorable, least suspicious light تو چنگیز is like a charming ایک دلکش آدمی ہے جس کا آرامدہ, دوستانہ برتاؤ اور لاہور کی ریسٹورنٹ میں American کے ساتھ حد سے زیادہ رسمی اور غور طلب سلوک اعتماد حاصل کرنے کے لئے ایک جان بوجھ کر کیا گیا. ہربہ لگتا ہے. means ایک ایسا ٹرک لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکی جو ہے جو بھی ہے اعتراض کرتا ہے یا وہ کتنا ہی مشکوک ہو جاتا ہے چنگیز یا تو اس سے اتفاق کر کے یا اس معاملے کو انتہائی سازگار کم سے کم مشکوک روشنی میں دوبارہ بیان کر کے اسے یقین دلاتا ہے اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے like چنگیز جب امریکن سے ملتا ہے کہ ریسٹورنٹ میں اس کو تو سٹرنجر بھی شو کیا گیا یا امریکن بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو جو امریکن ہے وہ obviously اس سے تھوڑا بہت ڈرتا بھی ہے جو چنگیز ہے لیکن چنگیز جب اس سے اپنی introduction دیتا ہے کہ like میں بھی امریکہ رہ کے آئے ہوں میں تمہاری language جانتا ہوں میں وہاں سے پڑھا ہوں وہاں سے like ایک girlfriend تھی اریکہ نام کی تو اس طرح سب کچھ بتا دیتا ہے لیکن پھر بھی اس وقت like 9-11 attacks ہوئے تھے تو اس امریکن کو جو ہے کرنا جائے لیکن چنگیز جو ہے اسے بار بار satisfy کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ جو امریکن ہے اس کی نظر میں چنگیز جو ہے مشکوک ہے doubtful ہے yet there is no question that as the dinner progress overall اس paragraph کا مطلب یہ ہے like again we are talking about چنگیز پھر بھی اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ جیسے جیسے رات کا کانا means dinner رات کا کانا آگے بڑھتا ہے امریکیوں کے شکوک یا شکوک تناؤ اور خوف میں اضافہ ہوتا ہے means ہوتا جاتا ہے ریڈرز کو چنگیز کی بعض اوقات ناقابل یقین وضاحتوں پر غور کرنا چاہئے جن کا مقصد امریکیوں کی خوف کو دور کرنا ہے وقت گزارنے کے ساتھ اور اکثر امریکیوں کو پرسکون کرنے کے لئے چنگیز کی بہترین کوششوں کے باوجود تناؤ تقریباً ناقابل برداشت سطح تک بڑھ جاتا ہے جس کا اختتام ناول کے آخر میں انتہائی کشیدہ اور مبہم واقعے پر ہوتا ہے اب ناول کی انڈنگ کیا ہے یہ آپ جب وہ سمری دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے کہ ناول کی انڈنگ میں کیا بتایا گیا ہے دوسرا پوائنٹ ہے انریلائیبل نیریٹر اور انٹرائی ناول کنسیسٹ چنگیز مونولوگ یہ ایک انڈنگ کیونکہ پورا جو ناول ہے وہ کون نیریٹ کر رہا ہے چنگیز جو وہ کہتا ہے کانٹ بی کنفرم اور دنائید بی اینار کریکٹر بک اور بی ایتر جو وہ کہتا ہے نہ وہ آپ دنائے کر سکتے نہ کوئی ایتر دنائے کر سکتا ہے اوورال اس پیرگرام کا مطلب یہ ہے جو کہ پورا ناول چنگیز کے مونولوگ پر شامل ہے یہ مشتمل ہے اس لیے وہ جو کہتا ہے اس کی تصدیق یا تردیق کتاب کے کسی اور کردار یا آتر کے ذریعے نہیں کی جا سکتی اس کی واحد آواز ہے اور وہ آواز سچائی یا جھوٹ کو پیچان رہی ہو یا پیچان رہی ہو سکتا ہے اس کا انسار اس بات پر ہے کہ چنگیز امریکی پر کیا اثر ڈالنا چاہتا ہے مطلب جو امریکن ہے اس پر کیا اثر ڈالنا چاہتا ہے چنگیز ایک ناقابل اعتبار جو ہے لائک نیریٹیو ہے ٹھیک ہے چنگیز کیا ہے چنگیز جو ہے ایک انریلائیبل نیریٹر ہے اور کاریک و چنگیز کی داستان کو سچی حقیقت پر مبنی کہانی کے طور پر نہیں لینا چاہیے مطلب جو ریڈرز ہیں ان کو چنگیز کی داستان کو سچی حقیقت پر مبنی کہانی کے طور پر نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کی درستگی اور مقصد پر سوال اٹھانا چاہیے کہتے ہیں کہ جو ریڈر ہے کہ ریڈر چنگیز اور اس کی کہانی کے بارے میں متعلقہ سوالات بھی پوچھ سکتا ہے چنگیز ایک اجنبی کو ایسی زیادتی کہانی کیوں سنا رہے ہیں مطلب پرسنل سٹوری کیوں سنا رہے ہیں اور اس کی کہانی کو اس بات کے لیے کیوں سٹرنگ کر رہا ہے جو تقریبا یقینی طور پر کئی گھنٹوں پر مشتمل کس مقصد تک بنیادی طور پر سب کچھ ویسا نہ ہو جیسے کہ چنگیز اور اس کی کہانی میں لگتا ہے اب یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں جب آپ اس نوول کو دیکھیں گے تو اس نوول میں کچھ یوں ہوتا ہے چنگیز ہی سب کچھ سنا رہا ہوتا ہے چنگیز ہی نیریٹیو ہے اور ایک بندے کو سامنے بٹا ہے وہ چنگیز بتاتا ہے کہ میں نے نوول میں چھوڑ دیے جاتے ہیں ریڈرز اس پیارے میں کیا سوچتا ہے جب آپ اس کی سمری دیکھیں کہ آپ بہت کچھ سیکھڑے کو ملے گا تو یہ آل 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 ٹوڈی اس ٹینکس ویڈیو پسند لئے تو ضرور لائک کمیٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ٹویڈیو میں تب تک